بسم اللہ الرحمن الرحیم اوڈیپس ریکس کا ٹیکسٹ کو کنٹینیو کر رہا ہوں کریون کی لائنز ہیں یہاں سے کریون کہتا ہے نو ریزن ایٹ آؤٹ ایز ای ہی ایف ڈان جو میں نے کیا اس کا کوئی ثبوت تو ہے نہیں تنک اف ایٹ دیس فرس پہلے اس کے بارے میں سوچو وڈ اینی سین مین پریفر کیا پاور کیا کوئی بھی دانا آدمی طاقت چاہے گا ویڈ آل امینز انزائیٹیز بادشاہت کی تمام اچھا ہوتا ہے اسے معاملات جس طرح اب کینگ لیویس ایڈیپس ہے اسے معاملات کو سال کرنے کے لیے وہ ہر وقت بے چین ہے تشویش میں مبتلا ہے مسیبت اور مشکل میں رہتا ہے یعنی جو نوبلیٹی رکھتا ہے شخص وہ کبھی بھی آسان زندگی نہیں گزارتا تو اکریون اس کے بارے میں بات کر رہا ہے to that same power and the grace of sleep وہ طاقت جو اب بھی میرے پاس ہے اور اس کے ساتھ ذینی سکون بھی ہے میں بڑے سکون سے سو بھی سکتا ہوں certainly not I یقیناً میں نہیں چاہوں گا that I have never longed for a king's power only his right میں نے تو کبھی بادشاہت کی اس طاقت کی خواہش نہیں کی only his right ہمیشہ اس کے حقوق چاہے ہیں تو وگہ تا شاہی محل کا ممبر ہونے کے ناتے حق تو میرے پاس پہلے ہی ہیں ہر طرح کے آگے ان کے بات بھی کرے گا تو مجھے طاقت کی کیا ضرورت ہے would any wise man differ from me in this کیا میری اس بات سے کوئی بھی دانا آدمی متفق نہ ہوگا as matter stand جہاں تک معاملات کا تعلق ہے I have my own way in everything میں ہر معاملے کے اندر آزاد ہوں with your concern تمہاری مرضی سے یعنی تم نے مجھے حقوق دیئے ہیں تمہارا میری sister کے ساتھ کہ تم husband ہو تو میں تمہاری بادشاہت کی وجہ سے مرضی سے ہر معاملے کے اندر آزاد ہوں and no responsibilities اور میرے اوپر کوئی ذمہ داریاں بھی نہیں ہیں if I were working اگر میں بادشاہ ہوتا I should be a slave to policy تو میں اب ان policies کا غلام ہوتا یعنی مجھے لوگوں کا خیال رکھنے کے مطابق چلنا ہوتا اور جو روایات تھی ان کے مطابق چلنا اور فیصلے کرنے ہوتے how could I desire a skeptor more تو میں زیادہ احتیار کا کس طرح حائش کر سکتا ہوں then what is now mine جو اب میرا ہے untroubled influence اور بغیر کسی مصیبت کے پورا اثر میں رکھتا ہوں لوگوں کے اوپر بالکل اثر رکھتا ہوں لوگ میری اسی بات کو مانتے ہیں اور کوئی مشکل اور مصیبت بھی نہیں میرے حراستے میں no I have not gone mad نہیں میں بے پاگل نہیں ہوں I need no honor مجھے کسی عزاج کی ضرورت نہیں ہے accept those with the perquisites I have now سوائے ان کے جو ضروریات اب میری ہیں I am welcome everywhere مجھے تو ہر جگہ پہ خوش آمدید کا کہا جاتا ہے every man slutes me ہر آدمی مجھے سلام کرتا ہے and those who want your favor seek my ear اور جو تمہاری favor چاہتے ہیں وہ بھی میری سفارش کرتے ہیں مجھ سے سفارش کے لئے کہتے ہیں وہ میرے کانوں میں آ کر کہتے ہیں بات مجھ سے کرتے ہیں since I know how to manage what they say ask کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جو ان کی ضروریات ہیں جو مجھ سے کہتے ہیں انہیں کس طرح سے manage کرنا ہے should I exchange یعنی وہ کہنا چاہ رہا ہے میں تمہارے اتنے نزدیک ہوں کہ وہ جو عزاز پہلے ہی میرے پاس ہیں کہ جو لوگ directly تمہارے پاس آنے کی بجائے مجھے میرے پاس آتے ہیں تو اس لحاظ سے وہ power تو king enjoy کر رہا ہوں تو مجھے کیا ضرورت ہے since I know should I exchange this ease for that anxiety کیا میں اپنی ان آسانیوں کو یعنی یہاں پہ بغیر بادشاہ کی ان آسانیوں کو بادشاہ بن کی خواہش کر کے اپنے آپ کو ان بیچینیوں میں مبتلا کرلوں besides no sober mind is treasonable کیونکہ کوئی بھی بہترین ذہن جو ہے وہ ساشی نہیں ہوتا I hate anarchy میں تو فتنے سے نفرت کرتا ہوں and never would deal with any man who likes it اور جو کوئی آدمی بھی فتنے سے محبت کرتا ہے اسے پسند کرتا ہے میں کبھی بھی اس کے ساتھ تعلق نہیں بناوں گا test what I have said جو بھی میں نے کہا اسے test کر لو go to the priestess at Delphi Delphi میں دیوی کے پاس جاؤ ask if I quoted her correctly جا کر اس سے پوچھو کیا میں نے بالکل بات ٹھیک کی ہے and as for this other thing جہاں تار دوسری بات کا تعلق ہے I am found guilty of trean with treasess اگر treasess کے ساتھ مل کر سازش کرنے کا جرم ثابت ہو then sentence me to death تو پھر مجھے پھانسی پہ لٹکا دینا you have my words میں یہ لفظ توم مجھ سے وعدہ کرتا ہوں it is a sentence I should cast my woat for اور اگر میں جو مجرم ثابت ہوں تو تمہارا یہ جو جملہ ہوگا یعنی sentence me to death جو مجھے سزاد ہوگے میں اسے منظور کروں گا but not without evidence لیکن ثبوت یا گواہی کے بغیر نہیں مانوں گا جب تم اچھے آدمی کو برا اور برے آدمی کو اچھا سمجھنے لگتے ہو ایک دوست زندگی سے ایک اچھا دوست ایک قیمتی دوست زندگی سے بھی زیادہ قیمتی ہے وقت کے ساتھ تم یہ جان جاؤگے آنیست آدمی کو ایماندار آدمی کو جاننے کے لیے وقت لگتا ہے اور بدماش اور برے لوگوں کو ایک دن میں پرکھا جا سکتا ہے تو یہ کہتا ہے اچھے لوگوں کو یہ نہیں ہے کہ کسی کے ایمانداری اور اچھائی ایک وقت میں پتا چال جاتی ہے یہ بہت خوب کہا اب ایک ہونہار آدمی اس کے اوپر غور و فکر کرے گا یعنی وہ کنگ لیویس سے ایکسپیکٹیشن کا اظہار کر رہا ہے وہ اس پر غور و فکر کرے گا جو بہت جلدی میں کی ہوئے فیصلے ہمیشہ خطرناک ہوتے ہیں اور دیپس کہتا ہے کیا یہ اپنی منافقت کے اندر جلد باز نہیں ہے کیا میں اسے سزا دینے میں جلدی نہ کروں کیا تم چاہتے ہو کہ اب بھی میں رک جاؤں اور امن میں رہوں اور یہ شخص ہر چیز جیت جائے یعنی یہ تخت بھی لے لے بادشاہت بھی لے لے یہ شخص میری سستی کی وجہ سے کریون کہتا ہے اور تم چاہتے ہو پھر وہ کیا جو تم چاہتے ہو کیا تم میرے اوپر یقین نہیں کروں گے اور دیپس کہتا ہے صرف جلاوطنی نہیں میں صرف تمہیں جلاوطنی نہیں کرنا چاہتا میں تمہیں موت دینا چاہتا ہوں ساکہ ساری دنیا کو پتا چل جائے کہ بغاوت کا کیا مطلب ہوتا ہے کریون کہتا ہے پھر تم اس کے اوپر زد کرو گے تم میرے اوپر یقین نہیں کرو گے دیپس کہتا ہے میں تمہارے اوپر یقین کیسے کر سکتا ہوں کریون کہتا ہے تو تم بے وکوف ہو اپنے آپ کو بچانے کے لیے میرے معاملے کے اندر انصاف سے سوچو دیپس کہتا ہے تم تو برائی کا تخم ہو تم تو جنمی برائی کی وجہ سے لیا ہے کریون کہتا ہے یہ سخت الفاظ ہیں جو آپ اس سے بولنا یعنی اقتہت اس کی ظاہر ہو رہی ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ اپنے اس معاملے کو ایکسپٹ کر لیں کریون کہتا ہے مان لو کہ تم غلط ہو دیپس کہتا ہے تو میں پھر بھی حکمران رہوں گا کریون کہتا ہے لیکن اگر تم بری طرح سے حکمرانی کرو گے پھر تم کبھی بھی حکمران نہیں رہو گے یہ بھی امپارٹن لائن ہے کہ کوئی بھی شخص اچھے انداز سے حکمرانی کر کے حاکم رہ سکتا ہے دیپس کہتا ہے اوہ سیٹی سیٹی اوہ شہر کے لوگو اوہ شہر کے لوگو کریون کہتا ہے یہ میرا شہر بھی ہے یہ لوگ میرے بھی ہیں کورگاس کہتا ہے اور یہ وقت تھا کہ وہ تم دونوں کے لیے یہاں آئی ہے یہ خوفناک جگڑا صرف اسی کی مدد سے حل کیا جا سکتا ہے انٹر جوکاستے آتی ہے جوکاستے یہ خوفناک جگڑا کیا ہے کس لیے تم جڑ رہے ہو لڑ رہے ہو کیا یہ بے شرمی نہیں ہے کہ تم اپنا ذاتی جگڑا لے کر بیٹھ گئے ہو توڑیپس کو کہتا ہے کم انٹو دا ہاؤس تو میرے ساتھ اندر آؤ اور تم کریون یہاں سے جاؤ اب ہم ایسا معاملہ جس کے اندر کرنے بات ہے ہی نہیں کرنے کو کوئی بات ہی نہیں اس کے پر شرگل کرے کریون کہتا ہے کوئی بات نہیں ہے جو کچھ بھی تمہارا شوہر میرے لئے منصوبہ بنا رہا ہے یہ دو میرے لئے تو دونوں ہی برائیاں ہیں چاہے وہ مجھے جلاوطن کر رہے ہیں یہ دونوں ہی میرے لئے برائی ہے پس کہتا ہے ہی اس راڈیا ٹھیک کر رہا ہے کیوں عورت میں نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑا ہے پلٹنگ اگینسٹ مائی لائف یہ میری زندگی کے حلا منصوبے بنا رہا تھا کریون کہتا نہیں مجھے مر جانے دو اگر میں نے کبھی بھی تمہیں نقصان پچھانے کا سوچا تو میرے اوپر لانت ہو جو کیسٹ کہتے آہ بیلیو ایٹ اوڈیپس ڈیپس اس کے اوپر یقین کرو ان دا نیم آف گارڈ دیوتاؤں کے نام پر اس کی قسم کے اوپر یقین کرو آفیس فارمائی سیکھ میرے لیے اس کی قسم کے عزت دو فاردہ سیکھ ان لوگوں کے لیے جو یہاں پر آئے ہیں کورا گاز کہتا اوپنی یور مائنڈ میرے آقا ملکہ کے لفظوں کی طرف اپنے ذہن کو کھولیے بی رولڈ بائی ہار ان کی بات کو مان لیجئے میں آپ سے درہاش کرتا ہوں اوڈیپس کہتا تم کیا چاہتے ہو مجھ سے کورا گاز کہتا ہے ریسپیکٹ کریونز ورڈ کریون کے الفاظ کی کو عزت دیجئے وہ کبھی بھی بے وکوفوں کی طرح نہیں بولا اب تو اپنے حلف کے ساتھ اس نے قسم اٹھائی ہے اور ڈیپس کہتا ہے میں پتہ تم کیا کہہ رہے ہو کورا گاز کہتا ہے میں جانتا ہوں اور ڈیپس کہتا ہے سپیک آن دین پھر بولو کورا گاز کہتا ہے ایک دوست جو قسم اٹھا لے اسے اس طرح سے ان بلائنڈ میلس بے خبری میں نگل نہیں جانا چاہیے نقصان نہیں پنچانا چاہیے اور بغیر کسی حتمی ثبوت کے اور ڈیپس کہتا ہے تم جانتے ہو مجھے امید ہے جو تم نے کہا means death for me وہ میرے لئے موت ہے our exile at the last یا کمز کم جلاوطنی ہے یعنی اپنی دور اندیشی کا اظہار کر رہا ہے کہتا ہے کہ اگر میں نے کریون کو ماف کر دیا تو یہ پلٹ کر کے یہ بعد میں مجھے ہی قتل کر دیں گے اگر قتل نہ بھی کیا یہ بادشاہ بن گیا نا تو اس نے مجھے یہاں سے نکال دینا ہے کورا گاز کہتا ہے میں ہیلیوس کی قسم کھاتا ہوں جو پہلا ہیون کے اندر دیوتا ہے میں بغیر دوستوں کے اور لانتی مار جاؤں سب سے بری موت مرو اگر میرا یہ مطلب ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ بھی اس کے ساتھ شامل ہے میں اس کے ساتھ شامل نہیں ہوں یہ تو وہ مرجائے ہوئے کھیت ہیں یہ لوگ ہیں جو میرے دل کو بیمار دل کو زہمی کر رہے ہیں کہ ہم ضرور ان برائیوں کو برداشت کریں اور آپ کے اس برے جگڑے کو بھی یعنی پہلے لوگوں کے حالت کو دیکھ کر میرا دل دکھ رہا ہے اور اب آپ کے جگڑوں سے اڈیفیس کہتا ہے پھر اسے جانے دو اور مجھے مرنے دو یعنی اسے معاف کر دوں اسے چھوڑ دوں اور خود مر جاؤں اور بی ڈریون بائی ہم ان شیم فرم دا لینڈ آف تھابیس اور تھابیس سے اس بے شرمی کی وجہ سے نکالا جاؤں یہ تمہاری ناومیدی ہے اور یہ بات نہیں ہے جہاں میرے معاملے کے بات ہے جب بھی وہ یہاں آیا میں ہمیشہ اس کے ساتھ یوں ہی نفرت کرتا رہوں گا کریون کہتا ہے تم اسی طرح جس طرح غصے کے اندر برے لگتے ہیں بڑی امپارٹن لائن ہے اسی طرح تم غصے کے اندر لگتے ہیں ایسے ہی اپنے معاملات میں بڑھنے کے اندر بھی بڑے بدے ہو نیچرز لائک یورز چیفلی ٹارمنٹ دیم سیلفس تمہارے طرح کی جس طرح کے فطرت ہے یہ ہمیشہ نقصان دیتی ہے اپنے آپ کو بھی نقصان دیتی ہے اور ڈیپس کہتا ہے کیا تم نہیں گئے کیا تم نے مجھے ابھی اکیلہ نہیں چھوڑا کریون کہتا میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں لیکن یہ شہر کا لوگ تو مجھے جانتے ہیں اور ان کی نظروں کے اندر میں ایماندار ہوں اگر چاہے تمہاری نظروں میں نہیں ہوں کورا گاز کہتا لیڈی جوکاستے لیڈی جوکاستے کیا آپ بادشاہ کو نہیں کہیں گی کہ وہ اندر چلے جائیں جوکاستے کرتے ہیں پہلے مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے کورا گاز کہتا ہے بغیر ثبوت کے شک کیا گیا ہے اور یوں ہی بڑھتا گیا جس طرح کے غلط الزام بڑھتے ہیں جوکاستے کہتا ہے دونوں طرف سے کورا گاز کہتا ہے جوکاستے کہتا ہے لیکن کیا کہا گیا کورا گاز کہتا ہے اور اسے جانے دو اور اسے بالکر اس کے ساتھ جانے دو کیا ہم کافی مصیبت نہیں اٹھا چکے اور دیپس کہتا ہے تم نے دیکھا کہ تمہاری امدگی تمہیں کہاں لے آئی تم نے مصیبتیں اور مشکلیں کے اندر مبتلا کیا ہے تم نے مصیبتیں اور مشکلیں میرے لئے پیدا کی ہیں کورا گاز کہتا ہے اور دیپس اور دیپس اور دیپس اور دیپس اور دیپس صرف ایک بار نہیں یعنی کئی دفعہ تمہیں بتایا ہے تم ضرور جانو میں اپنے آپ کو نادان سمجھوں گا جہاں تک بے وکوف سمجھوں گا اگر میں تمہارا ساتھ چھوڑوں جب تم ایک وقت میں تفان کے اندر گرے ہوئے تھے آور ڈیئر لینڈ سیلڈ آؤٹ فری تم نے ہمارے اس ملک کو آزاد کیا تھا اور اس تفان کے اندر گرے ہوئے دنیا کو یہاں پر لاکر اس کو ساحل پر لے آیا تھا بٹ نو سٹینڈ فاسٹ ایز دہ حرم اب دولت دوزہ کی اسی کے دوزہ کی دہلیز کی اوپر لے گئے ہو جو کاسٹے کہتا ہے ان گارڈس نیم خدا کے لئے اور دیپس انفام یور وائف ایز ویل اپنی بیوی کو بھی تو کچھ بتاؤ کیوں تم اس صحت غصے کے اندر ہوڑی پس کہتا ہے میں تمہیں بتاؤں گا سب سے زیادہ اگر میرا اعتماد کسی کو کارڈیزر کرتا ہے تو وہ تم ہو یہ کریون کا کام ہے یہ اس کی بدماشی ہے اس پلاتنگ اگنس می اور اس کی میرے خلاف منصوبہ بندی ہے جو کاسٹے کہتی ہے گو آن ہاں اگر بولو اگر تم بات میرے پر واضح کارڈیزر کرتا ہے پس کہتا ہے اس نے میرے اوپر کنگ لیویس کے قتل کا الزام لگایا ہے جو کاسٹے کہتا ہے کیا اس سے کوئی علم ہے یا اس نے کوئی سنی سنائی بات کی ہے وہ خود سے اس طرح کا الزام نہیں لگا سکتا لیکن اس نے وہ لانتی پشین گوئی کرنے والا لے کے آیا ہے تو ٹیل ہی سٹوری اپنی کہانی کو بیان کرنے کے لیے جو کاسٹے سیٹ یور مائنڈ ایٹ ریسٹ سب سے پہلے تو اپنے ذہن کو سکون دو اگر پشین گوئی کرنے والوں کے جہاں تک بات ہے ایٹیل یو میں تمہیں بتاتی ہوں کوئی بھی شخص ایسا نہیں جو فیوچر کے بارے میں مستقبل کے بارے میں اپنے فن کی وجہ سے کوئی علم رکھ سکتا ہو یہاں میرا ثبوت ہے اب یہاں سے یہاں سے انشاءاللہ کانٹینیو کریں